اسلام علیکم آج میں آپ کو پاس انڈیفینیٹ ٹینس کے بارے میں بتاؤں گا پاس انڈیفینیٹ ٹینس بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر جب کوئی ماضی کی خبر دینی ہو کوئی باقیہ بیان کرنا ہو یا کوئی کہانی وغیرہ بیان کرنی ہو تو ہمیں پاس انڈیفینیٹ ٹینس کو استعمال کرنے کے ذکرت پیش آتی ہے پاس انڈیفینیٹ ٹینس کے جو سنٹینسز بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں میں نے کل دو سیب کھائے تیسلا کل نہیں سنایا گیا علامہ اقبال اٹھارہ سو ستتری سویوں پیتا ہوئے کل میٹنگ نہیں ہوئی علیہ نے چائے نہیں بنائی تو تم نے پانی کیوں پیا وہ کل کہاں گیا تو ان سنٹینسز میں آیا گیا لکھا پڑا ہنسار ہویا تھویا سویا اس طرح سے جبلے بنتے ہیں تو اب ہم سب سے اہم چیز جو ہے اس ٹینس کے بارے وہ یہ ہے کہ اس ٹینس کے اندر جو ہے ہیلپنگ ورپس کیا استعمال ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو دو باکسز نظر آ رہے ہوں گے ایک کی ہیڈنگ ہے ایکٹیوائیس لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھیں ایکٹیوائیس ہے اس باکس کے اندر میں نے لکھا ہے ڈیٹ ڈیٹ اس کا ہیلپنگ ورپ ہے اب ڈیٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے اگر کوئی سنٹینس سوالیا ہو انکاریا ہو یا تاکیدی ہو یعنی زوردار تو اگر پوزیٹیو سنٹینس ہے تو اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اگر سوالیا انکاریا یا تاکیدی ہے تو اس میں ڈیٹ آ جاتا ہے جب بھی آپ ڈیٹ لگائیں گے تو ورپ کی فرسٹ فارم ہو جائے گی اب اس کے پیسیوائیس میں ہیلپنگ ورپ کی فارم استعمال ہوتی ہے اب سنٹینسز کی طرف آتے ہیں پہلا سنٹینس ہے میں نے کل دو سیب کھائے کیا پتہ چل رہا ہے کہ گزرے ہوئے وقت میں میں نے کوئی کام کیا ہے ٹھیک ہے یہ سنٹینس کیا ہے پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے یا کیا ہے میں نے کل دو سیب کھائے یہ سنٹینس جو ہے یہ پوزیٹیو ہے نہ اس میں سوال ہے نہ انکار ہے نہ تاکید ہے تو یہ سنٹینس کیا ہے پوزیٹیو ہے تو آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاسٹ انڈیفینیٹ میں ورپ کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے پاسٹ انڈیفینیٹ واحد ٹینس ہے جس میں ورپ کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور کسی میں بھی سیکنڈ فارم استعمال نہیں ہوتی ہے اب اس سنٹینس کی طرف آتے ہیں میں نے کل دو سیب کھائے اب دیکھیں آئی ایٹ ایٹ کی سیکنڈ فارم کیا لگیئی ہے ایٹ آئی ایٹ ٹو ایپلز یسٹڈی اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئی ایٹ ٹو ایپلز یسٹڈی ٹھیک ہے اب دیکھیں آئی کی آئیس میں سبجیکٹ ہے ایٹ کیا ہے برب ہے سیکنڈ فارم میں آئے ہوئے ٹو ایپلز کیا ہے اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہے کہ اگر کسی سینٹنس میں سبجیکٹ پہلے آ رہا ہو آبجیکٹ بعد میں آ رہا ہو تو وہ سینٹنس ایکٹی وائس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اگر پیسی وائس میں کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جیٹ لے آئیں گے آپ جیٹ کیا ہے ٹو ایپلز ٹو ایپلز اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس ٹنز کی ہیلپنگ وربز کی تنہیں ہیں دو ہیں کیا کیا ہیں واز اور ول جو ہے اسٹنس کے پیسی وائز میں ہلپی ورب سے اور پیسی وائز میں ہمیشہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اب سنٹنس کی طرف آتے ہیں تو ایپلز وائدہ یا جمع ہے جمع ہے نا تو اس لیے واز اور ور جو دو آپشن ہیں ان میں سے کونسا آپشن ہم استعمال کریں کہ ور والا تو ایپلز ور اس کے بعد ایڈ کی تھرڈ فارم کیا ہے ایٹن آپ کو پتہ ہے کہ پیسی وائز کا کوئی بھی سنٹنس تھرڈ فارم کے ہوگیا نہیں بنایا جائے سکتا تو سنٹنس کیا بنا ای ایٹ ٹو ایپلز یسٹرڈی کا پیسی وائز کیا بنے گا ٹو ایپلز ور ایٹن بائی می یسٹرڈی اب دوسرے سنٹنس کی طرف آتے ہیں فیصلہ کل نہیں سنایا گیا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام کل نہیں ہوا اب چونکہ اس میں فیصلے کے سنانے والا یعنی کہ سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ پیسی وائز میں بنے گا فیصلہ کیا ہے فیصلہ آبجیکٹ ہے تو اگر کوئی سنٹنس آبجیکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پیسی وائز میں ہوتا ہے اب کیا جائے گا دا جیجمنٹ اب واز اور ور میں کیا آپشن ہے واز دا جیجمنٹ واز ناٹ اب اناؤنس کی تھرڈ فارم کیا ہے اناؤنسڈ اب آپ سنٹنس دیکھیں کہ فیصلہ کل نہیں سنایا گیا دا جیجمنٹ واز ناٹ اناؤنسڈ یہ پیسی وائز میں ہے نیکسٹ سنٹنس ہے علامہ اقبال سن اٹھارہ سو ستتر ایسوی میں پیدا ہوئے اب اس میں سبجیکٹ کون ہے کام کی کرنے والا کوئی نہیں ہے اب ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں علامہ اقبال سبجیکٹ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے علامہ اقبال نے جنم لیا جنم دینے والا کون تھا ان کی ماں تو جب یہ سنٹنس پیسی وائز میں ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہم یہ سوچ رہے ہوتی ہیں کہ اس میں علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے واز کیوں آگیا واز بان ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی پیسیو ہے اس میں علامہ اقبال اس میں اوبجیکٹ ہے اور ہیلپنگ ورد کیا ہوگا علامہ اقبال کے لیے واز ہی آور واز ہوگا زیادہ سنگلر ہے آئے بان جو آیا ہوئے اب یہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بان یہ جو ہے کون سی فارم میں بان ایکچولی ترڈ فارم میں کس کی بیئر کی مطلب برداشت کرنا بھی ہوتا ہے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر پیدا کرنا والے میں آیا ہوئے جنم دینا ٹھیک ہے تو بیئر بور بان ٹھیک ہے برداشت کرنے والی بان کی سپیلنگ بی او آر این ای ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے بی او آر این مطلب پیدا کرنا تو جنم لینا جنم دینا پیدا کرنا پیدا ہونا یہ جو ہے بون وہاں سے لیے ہے ٹھیک ہے بون کونسی فام ہے تھرڈ فام ہے بیئر کی تو چونکہ یہ علامہ اقبال یہاں پر کام کے کرنے والا نہیں ہے کام کے کرنے والا کون ہے سنٹینس میں ماں جنم تو ماں ہی دیتی ہے نا اس لیے آپ نے جہاں بھی ایسے سنٹینسز دیکھیں گے علامہ اقبال وز بون قائد اعظم وز بون وز لگا ہوتے اس کے بعد بون آتا ہے بون تھرڈ فام ہے علامہ اقبال وز بون یہ پیسی بھائی سے نیکس سنٹینس میں آئیں کل میٹنگ نہیں ہوئی کام کے کرنے والا کون ہے کوئی نہیں ہے میٹنگ اوبجیکٹ ہے یہ بھی پیسی بھائی سے اب ہیلڈ کیا ہے سرڈ فام ہے ہولڈ کی ہولڈ ہیلڈ سیکنڈ تھرڈ بھی ہیلڈ ہے میٹنگ اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ہوئے بھائی کا وز پھر ناٹ پھر ہولڈ کی تھرڈ فام ہیلڈ یسٹری میٹنگ کل نہیں ہوئی نیکسٹ ہے آلیا نے چائے نہیں بنائی آلیا نے چائے نہیں بنائی نیگٹیو ہے نا تو اگر پوزیٹیو ہوتا تو کیسے بنتا آلیا نے چائے بنائی آلیا میڈ ٹی سیکنڈ فام آجاتا ہے اب چونکہ نیگٹیو ہے تو اس کا کیا بنے گا آلیا دیڈ ناٹ میک ٹی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب دیڈ آجاتا ہے تو ورپ کی کونسی فام آجاتی ہے فرسٹ فام آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلیا دیڈ ناٹ میک ٹی جسٹریڈے کل آلیا نے چائے نہیں بنائی یہ سینٹنس ایکٹیو ہے اس میں ہے کیونکہ سبجیکٹ اس میں پہلے ہے ابجیکٹ بعد میں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بہت ہی اہم لیکچر تھا بس پاسٹ انڈیفینیٹ کو ذہن نشین کرنے کے لئے صرف آپ نے یہ دو باکسز دیونے یاد رکھنے ہیں کہ ایکٹیو آئیس میں اس کا ہیلپنگ اپ ڈیٹڈ ہے پیسیو آئیس میں وہاں ضرور رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ جو ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے اسان انداز میں بنائی گئی ویڈیوز جو ہے فوری طور پر محصول ہو جائیں بہت شکریہ